وہ پریشان نہیں ہیں ان کا جمہوری حق کے وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ یہاں پہ ایڈنیویسٹیشن نے کی ہوئی ہے کہاں وہ بیٹھیں گے کیا حالات جو ہے وہ کنٹرول میں وزیراعظم کا استیفہ کیا کوئی ڈسکس ہوئے پی ایم آفس میں میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی ایسی بات کہیں بھی نہیں نہ ہوئی ہے نہ ہوئی اہم خبر آپ کو دیں گے لاہور کے جنرل اسپتال کو امرتری آنے لگی ہے پلیٹ لیٹس کی تعداد اٹھائیس ہزار سے پینتیس ہزار ہو گئی بلڈ پریشر نارمل ہو گیا ہے لیکن شگر کم نہ ہو سکی خون آنے کے بعد سابق وزیراعظم کے دو دانتوں کی فیلنگ بھی کر دی گئی ہے میڈیکل بورڈ نے میہا نواز سریف کا ٹی بھی موائنہ کیا سابق وزیراعظم کے پلیٹ لیٹس کی تعداد اٹھائیس ہزار سے بڑھ کر پینتیس ہزار ہو گئی نواز سریف کا بلڈ پریشر نارمل لیکن شگر ابھی بھی زیادہ ہے پیٹ سکین ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا جائے گا دانتوں میں خون آنے کے باعث میہا نواز سریف کا ڈینٹل چیک اپ بھی کیا گیا اور ان کے دو دانتوں کی فیلنگ کی گئی سابق وزیراعظم نواز سریف کی ہسپتال کے کمرے سے تصویر بھی جاری ہو گئی تصویر میں ڈاکٹر سابق وزیراعظم کا موائنہ کر رہا ہے ادھر کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو لہور کیم جیل سے رہا کر دیا گیا رہائی کے فوراں بعد کیپٹن ریٹائٹ سفدر ہسپتال گئے اور میہا نواز سریف کی آئے عادت کی سابق وزیراعظم نواز سریف کچھ روز سے لہور کے سرویسس ہسپتال میں زیر علاج ہیں پلیٹ لیٹس میں کمی کے باعث انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا میڈیکل بوٹ کے مطابق نواز سریف کو ایک سے زائد بیماریاں لاحق ہیں عدالت سے دو ماہ کی زمانت منظور ہونے کے بعد میہا نواز سریف اپنی مرضی سے کسی بھی ہسپتال میں علاج کروانے کا حق رکھتے ہیں دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت میں بہتری نہ آسکی پیمز ہسپتال میں سابق صدر کے دل کا اہم ٹیسٹ بھی نہ ہو سکا پیپس پارٹی نے سابق صدر آصف علی زرداری کے علاج کے لیے پراویٹ میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کئی روز سے اسلامباد کے پیمز ہسپتال میں داخل ہیں جہاں ان کے دل شنگر خون اور مسانے میں تکلیف کا علاج جاری ہے ذرائق مطابق کمزوری کے باعث آصف علی زرداری کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ شروع ہو گئی ہے جبکہ کمر اور گردن کی تکلیف میں بھی بہتری نہ آسکی سابق صدر کی روزانہ کی بنیاد پر فیزیو تھرپی کی جا رہی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کے دل کے والز کے حوالے سے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورٹ کے اجلاس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا سابق صدر کے دل کے اہم ٹیسٹ ابھی تک شروع نہ ہو سکے طبیعت سنبھلنے تک سابق صدر ہسپتال میں ہی رہیں گے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن یا پھر مہنگائی گیلپ سروے کے دلچسپ نتائج سامنے آگئے پاکستانیوں کی اکثریت نے مہنگائی کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا پاکستانیوں کی اکثریت نے کرپشن نہیں بلکہ مہنگائی کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا گیلپ پاکستان کے نئے سروے میں ملک بھر میں پاکستانیوں سے سوال کیا گیا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس پر 53 فیصد پاکستانیوں نے کہا کہ وہ مہنگائی کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں صرف چار فیصد پاکستانیوں کا خیال ہے کہ کرپشن ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سروے میں شامل تئیس فیصد افراد نے بیروزکاری آٹھ فیصد نے کشمیر اور دو فیصد نے سیاسی ادم استحقام کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرا دیا سروے میں ایک فیصد پاکستانیوں نے ڈینگی وارس اور ایک فیصد نے ہی لوٹ شیڈنگ کو ملک کا بڑا مسئلہ کرا دیا اور مہنگائی کا سر ذریع پیداوار پر بھی ہونے لگا کھادیں اور ذریع دویات مہنگی ہونے سے ان کا استعمال کم ہو گیا فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار کم ہونے سے ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا تاجر برادری کا اتجاج رنگ لے آیا حکومت نے گھٹ نے ٹیک دیئے شناتی کارٹ کے شرط 31 جنوری 2020 تک موخر کر دی گئی ہے سیل ٹیکس ریجسٹریشن کے لیے بجلی کے بل کی حد 6 لاکھ روپے سالانہ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کر دی گئی ہے جبکہ تاجروں نے بھی ہرتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا تاجر برادری اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاکھ ختم مزاغرات کامیاب ہو گئے حکومت نے تاجروں کے مطالبات مان لی تاجروں سے تو معاہدہ ہو گیا مگر سموک سے کسی نے معاہدہ نہیں کیا سموک کا زہر لاہور کے شہریوں کے رگوپے میں اترنے لگا دیلی کے بعد لاہور دنیا کے بدترین آلودہ شہروں کی فیرست میں شامل ہو گیا حکومت نے سال سموک پر کابو پانے میں دلچسپی نہیں دکھائے عالمی میڈیا میں پوچھا جا رہا ہے کہ لاہور کے شہری اتنی آلودہ فضاء میں کیسے زندگی گزار رہی ہیں یہ سوال اس لیے بھی بنتا ہے کہ دیلی کے بعد لاہور کا شمار آلودگی والے دنیا کے بدترین شہروں میں ہونے لگا ہے عالمی پیمانے کے مطابق لاہور میں آلودگی ایک یو آئی چار سو انیس اور دلی میں دو سو اکتیس ہے جس کے باعث یہاں انسانی زندگی کو بدترین خدشات لاحق ہیں سموک کا لفظ دھوئیں اور دھون سے مل کر بنا ہے لاہور میں یہ مسئلہ دوہزار سولہ میں پہلی بار پیش آیا جس کے بعد دوہزار سترہ میں سموک سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی ایکشن پلان تشکیل دیا گیا ماحولیات پر وزیراعظم کی ذاتی دلچسپی کے باوجود دوہزار انیس میں اس پلان پر عمل نہ کیا گیا پنجاب میں دس ہزار سے زائد بھٹے ہیں جنہیں آلودگی میں کمی کی جدید ٹیکنالوجی زگزگ پر منتقل کیا جانا تھا مگر صرف پندرہ بھٹے ہی اس ٹیکنالوجی پر منتقل ہو سکے اس کے علاوہ فیکٹریز اور گاڑیوں کا دھونہ فصلوں کی باقیات کا جلایا جانا اور لوڈ شیڈنگ سموک پیدا کرنے کے اہم عوامل ہیں جن پر کابو پانے میں دلچسپی نہ دکھائی گئی حکومتی وزراء فواد چوہدری اور زرطاج گل کہہ رہے ہیں کہ یہ آلودگی دہلی سے آ رہی ہے مگر دہلی کا ایک یو آئی لیول لاہور سے کم یعنی دو سو اکتیس ہے اور ماہرین بھی ہوا کا روح پاکستان سے بھارت کے جانب بتاتے ہیں اس لیے مسئلے سے نظریں چھوڑانے کے بجائے بہتر ہے کہ سموک سے نمٹے کے لیے چین سے معاونت لینے پر غور کیا جائے جس نے سموک پر کامیابی سے کابو پایا ہے لاہور کو دنیا کا علودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے ہیڈ آف پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ جنہ حسپتان لاہور پروفیسر ڈاکٹر جمال اشرف کا کہنا ہے کہ فضائی علودگی سے زیادہ تر آنک اور ناک کے مسائل جنم لیتے ہیں دل اور دمے کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے آج کل لاہور پر فضائی علودگی بہت بڑھ گئی ہے کاریوں کا دھوہ زیادہ ہو گیا ہے فیکٹیز کا دھوہ جب یہ دونوں چیزیں نمی کے ساتھ ملتی ہیں اور اب وہاں میں گردوں کو باہر ہوتا ہے تو سارے فضائے میں ایک علودگی پھیل جاتی ہے جس کو سموک کہتے ہیں خاص طور پر بچے اور موڑے اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس سے سب لوگی متاثر ہوتے ہیں جب یہ سانس کے ذریعے اندر جاتی ہے تو سانس کی نالیوں میں انفیکشن کا چانس بڑھ جاتا ہے اور خاص طور پر ناغ گلے میں انفیکشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایسے مریض جو پہلے سے بیماریوں کا شکار ہے جیسے دمے کے مریض، سی او پی ڈی کے مریض یا دل کے مریض ان کی تکلیف میں بھی بہت زیادہ رضاقہ ہو جاتا ہے اس کا علاج فوری طور پر کرنا چاہیے فضائی علودگی سے بچنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ضروری نہیں ہے تو گھر سے باہر نہ نکلا جائے اور اگر باہر نکلا ہے تو چہرے پر ماسک لکھائیں یا رمال موں کے رکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی انفیکشن ہو گئی تو فوری طور پر ڈاکٹر سے عدویات لے کے علاج کریں خبروں کا سلس کہیں گے خبر کراشی سے جس کے علاقے اور انگیٹان میں نجیہ اسپتال کے ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون اور نومالود جا بہق ہو گئیں پولیس کے مطابق خاتون نے بچی کو جنم دیا مبینہ طور پر غلط علاج سے دونوں دم توڑ گئے لواہقین نے قانونی کاروائی سے انکار کر دیا لواہقین نے قانونی کاروائی سے انکار کر دیا ہے کراچی کے علاقے اور انگیٹان میں نجیہ اسپتال کے ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون اور نوملوت جہن بحق ہو گئی پولیس کے مطابق خاتون نے بچی کو جنم دیا مبینہ طور پر غلط علاج سے دونوں ہی دم توڑ گئی ہیں جبکہ لواہکی نے قانونی کاروائے سے انکار کر دیا ہے کراچے میں پولیو وائرس نے ایک بچے کی جان دے لی پولیو وائرس کا شکار بچہ نائی سی ایچ میں انتقال کر گیا گیارہ ماہ کے امان عمر کو سجاول سے کراچی منتقل کیا گیا تھا مہک میں صحت نے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی ہے کراچے میں پولیو وائرس نے ایک بچے کی جان دے لی جبکہ پولیو وائرس کا شکار بچہ نائی سی ایچ میں انتقال کر گیا گیارہ ماہ کے امان عمر کو سجاول سے کراچی منتقل کیا گیا تھا مہک میں صحت نے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق کی سن میں چھے روز انصداد پولیو مہم سولہ دسمبر سے شروع ہوگی پرائیوٹ سکول مینجمنٹ نے ٹیچر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے باقیے کو پولیس کا غلط اقدام قرار دے دیا جبکہ دوسری جانب آل پرائیوٹ سکول ایسوسیشن کے چیرمن تاریخ شاہ نے واقعی کی مضمت کی آل پرائیوٹ سکول ایسوسیشن کے چیرمن تاریخ شاہ نے مزید کہا کہ اگر آج رات لیڈی ٹیچر کو رہا نہ کیا گیا تو کل آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا کیمیرمین احمد عباس کے ساتھ دانیل سید 24 نیوز کراچی کراچی پولیس نے پیٹی بند بھائی کی امام پر خاتون ٹیچر کے خلاف منمانہ مقدمہ درج کر لیا ہے خاتون ٹیچر کے خلاف اسلحہ کے زور پر قتل کی دھمکی کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے کراچی پولیس کا انوکھا اقدام کراچی پولیس نے پیٹی بند بھائی کی امام پر خاتون ٹیچر کے خلاف منمانہ مقدمہ درج کر لیا ہے دانیہ سید ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے مزید تفصیلہ جانیں گے دانوہ سید مزید کون سی دفعات شامل کی گئی ہیں؟ پلیس افتر سمجھے ذاتے ہیں ان کی بیٹی پہ تشدد ہوا تو انہوں نے اقبال مارکٹ دانے میں اپنا من پسند مقدمہ دعج کرایا ہے اور اس مقدمے میں اسلے کے زور پر قتل کی دھمکی کی جو دفعہ ہوتی ہے پانچ سو چھے بھی وہ بھی شامل کی گئی ہے تین سو اکٹالیس جو روڈ بلوک کرنے کی دفعہ ہوتی ہے وہ شامل کی گئی ہے جبکہ تشدد کی جو دفعہ تین سو سینٹس بھی وہ بھی لگائی گئی ہے اور ساتھی ساتھ ایک سو نو کی دفعہ بھی لگائی گئی ہے تو پلیس اکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تشدد جو ہے وہ کیا کیا تھا جس کے اوپر یہ مقدمہ درست کیا گیا لیکن یہ کیسا مقدمہ ہے کہ جس پر ایک لیڈی ٹیچر کے اوپر اتنی دفعہ شامل کی گئی ہے جو کم سے کم کسی دہشتگرد ہے یہ ٹارگیٹ کلر پر یہ دفعہ تنگائی جاتی ہے اور یہ تمام ٹھیک ہے ایدانہ سید بہت شکریہ آپ کا کراچی میں سٹریٹ کرائم کی وارداتیں تھم نہ سکی گلچن اقبال میٹروول کے قریب دکان میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے ڈاکو نگدی اور مبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے اس واقعے کے سیسی ٹیوے فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے فوٹیج میں ملزمان کو مضاحمت پر دکاندار پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج آپ اپنی ٹیوی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کراچی میں سٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں جو کہ تھم نہیں سکی ہیں گلچن اقبال میٹروول کے قریب دکان میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے جس کے فوٹیج آپ اپنی ٹیوی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ڈاکو نگدی اور مبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے واقعے کے سیسی ٹیوے فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے جو کہ آپ اپنی ٹیوی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ بہرہ عرب میں بننے والے طوفان کیار کی شدت بتدریج کم ہونے لگی ہے طوفان کیٹیگری 3 میں تبدیل ہو گیا ہے لیکن بلند لہروں کے باعث ساہلی علاقوں میں پانی داخل ہونے کا امکان موجود ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے طوفان کیار کی شدت بتدریج کم ہونے لگی طوفان کیٹیگری 3 میں تبدیل ہو گیا طوفان کا رخ مغرب اور شمال مغرب کی جانب ہے اور اس وقت کراچی کے ساحل سے 850 کلومیٹر کی دوری پر ہے طوفان کے گرد 150 سے 180 کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں دوسری جانب لہریں بلند ہونے سے ساحلی علاقوں میں پانی داخل ہونے کا خطرہ اب بھی موجود ہے میکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مشرق بیری عرب میں بننے والا ایک اور ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا ہے اگر یہ ڈپریشن سائیکلون میں تبدیل ہوا تو اسے ماہا کا نام دیا جائے گا یہ نام سری لنکا کے محکمہ موسمیات نے تجویز کیا ہے کراچی میں کسٹم حکام نے سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ڈیڑھ کروڑ روپے بالیت کے موبائل فان، سمارٹ موٹرز، لیپ ٹاپس، پروجیکٹرز اور دیگر سامان برامت کر لیا ابو الحسن اسفہانی روڈ کے قریب دودھ کے دکان پر ڈکیتی ہو گئی رینڈرز نے مختلف کاروائیوں میں تیرہ ملزبان کو گرفتار کر لیا سب جانی ہے اس ریپورٹ میں لورالائی میں کمیشنر آفس کے باہر دہشت گردوں سے فارنگ کے تبادلے میں جابہک شخص راہگیر نکلا ڈیپیڈی کمیشنر اور دیگر افسران نے ظاہر خان کے گھر جا کر فاتحہ خانی کی ڈیپیڈی کمیشنر نے ظاہر خان کو شہید قرار دینے کا اعلان کیا کمیشنر آفس کے قریب پولیس اور دہشت گردوں میں فارنگ کے تبادلے میں ظاہر خان موقع پر جابہک ہو گیا تھا جس پر دہشت گردی کا شبہ ظاہر کیا گیا تھا تحقیقات مکمل ہونے پر وہ بے گناہ ثابت ہو گیا آگے پر تو آپ کو بتائیں کراچی کے نیا نازم آباب سٹیڈیم میں سپارٹ فکسنگ میں سزا یافتہ کرکٹر شرجیل خان نے جونئر کھلانیوں کو لیکچر دیا سن انڈر نائنٹین کرکٹین کے کھلانیوں کو کرکٹ میں بدنوانی سے بچنے کے لیے آگاہی فراہم کی شرجیل خان نے سپارٹ فکسنگ پر ندامت کا بھی اظہار کیا ہے کراچی کے نیا نازم آباب سٹیڈیم میں سپارٹ فکسنگ میں سزا یافتہ کرکٹر شرجیل خان نے جونئر کھلانیوں کو لیکچر دیا